بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک پتن کے سب سے زیادہ بار ایم پی اے منتخب ہوئے بلکہ پاک پتن کی ترقی کے لیے ان کی کافشیں متو یاد رکھی جائیں گی بلکہ پیر غلافری چشتی کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاک پتن کو ظلہ بنایا کیونکہ پاک پتن کے اندر ایک تحریک چلی سی اور اس تحریک کو لے کر پیر غلافری چشتی آگے بڑھے اور اس وقت کی حکومت سے وہ ظلہ بنوانے میں کامیاب ہوئے دیوان صاحب آپ کے والد نے جو پاک پتن کو ظلہ بنایا کیا آپ کو اس بات پر آپ بھی فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاک پتن کی ترقی کی بنیاد رکھی انہوں نے ظلہ بنا کر دیکھیں اس وقت میرے والد صاحب نے جب ظلہ بنایا یہ پاک پتن بڑا پسماندہ علاقہ تھا یہاں پہ حضور بابا صاحب کی وجہ سے اس کو شہرت ملی اور یہ عزاز میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے والد کا عزاز ہے کہ انہوں نے پاک پتن کو ظلہ کا درجہ دیا اور ظاہر ہے اس بات پر خوشی تو ہوتی ہے اور دیوان صاحب اس کے ساتھ آگے میں بڑھاتے ہیں کہ جو آرہ والا تحصیل تھی لیکن پاک پتن کے ظلے میں شامل نہیں تھی تو پیر غلام فری چشتی مرہوم نے اس کو بھی شامل کروانے کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کیا تو آیا آپ کے والد محترم کی جو پاک پتن کے عوام کے لیے خدمات تھی کیا اس کے سمرات بھی آپ کو اس سیلیکشن میں ملے جی بالکل جی آپ یقین کریں کہ ہم لوگ دو ہفتے کی جو کمپین تھی جب ہم نکلتے تھے تو لوگ یہ بات کہتے تھے کہ پیر صاحب نے ہمارے یہ کام کیے پیر صاحب نے ہمیں نوکریاں دلوائیں پیر صاحب نے زلہ بنوایا پیر صاحب نے فریدیا کالج جو ہے اس کو اپگریٹ کروایا ظاہر ہے سمرات تو بالکل ہیں کیوں نہیں اور دوسرا ایک جو سیاسی حوالے سے پاک پتن آپ کو پتا ہے کہ سیاست کے حوالے سے پاکستان میں ایک الگ پہچان رکھتا ہے پاک پتن اور یہاں یہ بھی الیکشن ہوا اور پچھلے جو پانچ تنے ہو رہے ہیں یہاں سے عرائی برادری کا امید بار کامیاب ہو رہا ہے چونکہ اس سے پہلے پیر غلام فرید چشتی سب سے زیادہ مرتبہ ایم پی اے بنے پھر چشتی خاندان سے ہی دیوان عظمت سید محمد چشتی ایم پی اے بنے اور اس کے بعد ستنوے کے بعد اب تک کے جو نتائج ہیں اس میں دو ہزار چوبیس تک عرائی برادری کے امید بار پاک پتن سیٹی سے جیت رہے ہیں کیا چشتی برادری کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا نہیں نہیں بالکل نہیں ایسی کوئی بات نہیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارا علاقہ چھوٹا علاقہ ہے پاک پتن اور یہاں برادریوں کی سیاست بھی ہے لیکن اس الیکشن میں عوام نے ثابت کی ہے کہ عوام برادریوں سے نکل کر نظریات پر چلی گئی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم تو یہ الیکشن بھی جیتے تھے ان کے فارم فارٹی فائب کے مطابق لیکن جب پورے پاکستان میں ہرا دیا گیا تو وہ ایک الاغ بات ہے لیکن اب الحمدللہ عمران خان کا ہی نظریہ آگے چلے گا اور اسی پہ ہی آگے سیاست ہوگی اور دوان صاحب آپ سے ایک آخری سوال آپ کی پارٹی کے مطالقی جو آپ حالات ہیں بانی تحریک انصاف جیل میں بند ہیں انہیں سزائیں ہوئی ہیں انہیں عدالتوں سے ریلیف بھی مر رہا ہے تو کیا مستقبل میں آپ کو کوئی ایسا نظر آ رہا ہے کہ بانی تحریک انصاف رہا بھی ہوں گے یا پاکستان کے اقتدار میں وہ واپس آتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں دیکھیں عمران خان کیا کہتا ہے عمران خان صرف اور صرف پاکستان میں بات کرتا ہے رول آف لاؤ کی کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو اگر آج عمران خان جیل میں بیٹھا ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی عوام کے لیے بیٹھا ہے اس کا ذاتی کوئی اجنڈا نہیں ہے نہ ہی مقصد ہے صرف ایک قوز ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو اور قانون کے مطابق سب نظام چلے اور تمام ادارے قانون کے مطابق اپنے اپنے ڈومین میں رہے شکریہ دیوان مہر مہیندن چشتی آپ نے ہمارے چینلز کو وقت دیا اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مربانی وہ ہمارے چینلز کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں سلام پاکستان سلام اوبرسیز اللہ حافظ